بریانی تو آپ نے بہت قسم بکھائی ہوگی سندھی بریانی بومبے بریانی لے الہوری بریانی کراچی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو ہے وائٹ بریانی کی ریسی بھی شیئر کرنے لگی ہوں یہ آپ بریانی بنائیں گے تو آپ دوبارہ بنانے پر مجبور ہو جائیں گے اتنی شاندار یہ بنتی ہے اور بہت لیٹل سپائسز کے ساتھ بنتی ہے اس کے لیے میرے پاس گارلک پاورڈر ہے جنجر پیسٹ ہے گرین چیلی ہے اور بٹن چیلی ہے لیمن ہے زیرہ ہے نمک ہے کالی میریج ہے اور جو ہے پیاز ہے اچھا اس میں سفید میریج جلتی ہے لیکن میں پاس تھی نہیں تو اس لیے میں نے اس میں کالی میریج ایڈ کیا دہی ہے اچھی طرح پیٹا ہوا کریم چاہے گی اس کے اندر اور یہ جو چکن تھا یہ میں نے آئل میں ڈال کر ایرس کو اچھی طرح فرائی کر لیا ہے جیسے کہ چکن کا پانی ریلیس ہوگا تو ہم اس کے اندر سارے سپائسز ڈالیں گے علو بھارہ اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور پھر جیسے ہی ساتھ ہی اس کے اندر دہی ایڈ کر دیں گے اور اس کے اچھی طرح بنائی کرنی ہے پیاز اس میں آپ نے براؤن کر کے نہیں ڈالنا سپائسز کے ساتھ ہی آپ نے اس میں پیاز ایڈ کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ دہی ایڈ کر دیں گے اور دہی بھی پانی ریلیس کرے گی اور پھر کیم ایڈ کر دیں گے اور جو اچھی طرح پانی ٹرائے ہو جائے گا تو پھر ہمارا اس میں لیمن سپریز کر دیں گے اور پھر ہمارا یہ جو بریانی کا مسالہ ہے یہ بن کے ریڈی ہو جائے گا اس میں ٹیماٹر وغیرہ بلکل ایڈ نہیں ہوتے یہ دہی کی اندر ہی یہ گوش کل جائے گا اگر آپ کو لگے کہ مزید تھوڑی سی پانی رال لیں گے تو آپ پانی ڈال کے اس میں مزید گلاس کریں لیکن دہی کے پانی میں ہی کیونکہ فرائی ہو چکا ہوا ہے اور دہی کا پانی ہے تو اس میں ہی یہ کل جائے گا تو یہ اب اس کے اندر کریم اور آلو بھارا میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو اچھی طرح سے بنائی کریں گے پانچ سے چھ منٹ کے اندر یہ سارا پانی اس کے اندر ڈرائی ہو جائے گا اور پھر یہ مسالہ بلکل بن کے ریڈی ہو جائے گا اب جو ہے میں رائس وائل کرنے کے لگنے لگی اس میں میں نے کالی میچ بری لائچی بادیاں کپول لونگ کڑی پتہ ہتم ہو گئے تھے میں نے توڑ کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے وہ ڈالے ہیں اور یہ میں پانی میں ایڈ کر دوں گی سپائسز آپ نے اسی طرح کسی ململ کے کپڑے میں باندھ کے ڈال دیں یہ جو آپ کے پاس یہ بول ہے اس میں ڈال دیں اور یہ دیکھیں مسالہ بلکل بن کے اس طرح کی لکھ ہوگی اس مسالے کی تو یہ رائس بوائل ہو گیا ہے تو میں نے چکن کی لیئر لگائی اوپر رائس کی اور اس کے اوپر پدینہ اور لیمن کٹ کے گارنش کریں گے اس کے اوپر اور ایک جو لاس میں میں آپ کے ساتھ ایک ٹرک شیئر کروں گی جو اس کے ٹیس کو کئی دنگونا اور زیادہ بڑھا دے گا وہ ہے دیسی گھی جب آپ نے دم لگا رہا ہے چابروں کو تو آپ نے اس کے اوپر دیسی گھی ایڈ کر دینا ہے تقریبا یہ کونٹیٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ تقریبا ایک چمز کے قریب راؤنڈ آباون دیسی گھی بنے گا جو آپ نے اس کے اوپر ایڈ کر دینا اس سے جو آپ کی بریانی میں ایک فلیور آئے گا نا بہت ریچ اور زبادہ سا فلیور آئے گا تو یہ دیکھیں فائنل لوک ہے اس کی اتنی مزے دار یہ بریانی بنتی ہے اس کو وہ جو رائتے والے پیاز ہوتے ہیں وہ جو چٹنی کے ساتھ بنتے ہیں پدینے کی چٹنی کے ساتھ جو مہرینیر کر کے پیاز اس کے ساتھ تو یہ بہت ہی شاندار لگتی ہے بنائیے گا اور بتائیے کیسے لگی آپ کی امتیوت کا بہت شکریہ